کرونا کنٹرول کرنا بڑا چیلنج سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید توسیح کا فیصلہ تین گھنٹے رہ گئے رات بارہ بجے سے لاہور کے مزید سات علاقے بند ہوں گے وابڑا ٹاؤن ای ایم ای سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ جہاں ٹاؤن کا سی بلوک ٹاؤن شیپ ای ٹو بلوک میں لوگ ڈاؤن ہوگا چنگی امر صدو مین بازار اور ملیقہ عبادی کو بند کیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ سکیم اور ڈرین سیڈی کے کچھ علاقے بھی بند رہیں گے رکاوٹیں کھڑی کر کے پولیس ایل کار تائنات ہوں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دورانیا تین ہفتوں کا ہوگا لوگوں کو صرف ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت ہوگی شہر کے ساتھ نئے ہارٹ سپورٹ علاقے مریضوں کا گڑھ نکلے ای ایم ای سوسائیٹی میں دو سو مریض سامنے آ گئے وابڈا ٹاؤن میں تین سو ساٹھ افراد میں کرونا کی تصدیق جہا ٹاؤن میں سات سو موزی وائرس میں مفتلا نکلے چنگی امر صدو میں بھی دو سو بیس مریض ریپورٹ موسی وائرس کے ہم نکلے مریضوں میں تیزی برقرار چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس افراد دم توڑ گئے لاہور میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد سات سو پینتیس ہو گئی ایک ہی روز میں چار سو پچاسی نئے مریض بھی ریپورٹ مریضوں کی تعداد تین تالیس ہزار چار سو درہاسی تک جا پہنچی منجاب میں کرونا وائرس کے نو سو تیز نئے کیس سامنے آ گئے ملتان چھبیس یالپورٹ بیس ساہیوال دس اور پاک پتن میں انیس نئے مریض صوبہ بھر میں مزید تیز امباد کل تعداد ایک ہزار نو سو انتیس ہو چکی مہکمہ صحت ایسی مورڈل ٹاؤن کا شادمان میں دواساز کمپنی کے دفتر پر چھاپا زائد المیاد عدویات اور سرجکل آلات برامت دواساز کمپنی کا مالک گرفتار مقدمہ درج کروا دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر زیشان نصرولہ رانجہ کہتے ہیں دواساز کمپنی غیر قانونی طور پر عدویات اور سرجکل آلات فروخت کر رہی تھی ڈراک کنٹرول ایکٹ کے تحت ملزمان کے خلاف کا روائی عمل ملائی گئی برامت کی گئی ادویات اور سرجکل آلات مریضوں کے لیے انتہائی خطرنات تھے سکولز کھولنے کی ایک اور تاریخ آگئی احتیاطی تدابیر کے ساتھ سبٹیمبر کے پہلے ہفتے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے ایس اوپیس کے ساتھ امتحانات لینے کی بھی اجازت ہوگی پندرہ جولائی سے نئے داخلے شروع ہوں گے تمام اداروں کو بیس جولائی تک اپنے ایس اوپیس جمع کروانے کی ہدایت وزیرہ تعلیم شفقت محمود کی زیرس ادارت بین السبائی وزرہ تعلیم کانفرنس میں اتفاق تعلیمی ادارے کھولنے کی حتمی منظوری کل ان سی او سی سے لی جائے گی پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کی آگست تک تعلیم ادارے بند رکھنے کی مخالفت حکومت سے نظرستانی کا مطالبہ کر دیا غلط پارکنگ سے کیوں روکا گل برگ میں خاتون نے سڑک پر میدان لگا لیا ٹرافک وارڈن سے بتتمیزی گاڑی سے نکل کر سبق سکھانے کی دھمکیاں وائلیس چھیننے کی بھی کوشش معاملہ زیادہ بگڑنے اور ٹرافک جیم ہونے پر موقع سے رفو چکر ہو گئی خاتون کی شناخت رئیسہ مسعود کے نام سے ہوئی نیو گارڈن ٹاؤن کی رہائشی ہے پولیس نے وارڈن فرقان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل خاتون کی گرفتاری کے لیے چھاپے پولیس نے کار قبضے میں لے لی ٹرافک وارڈن سے خاتون کا تحضیق آمیز رویہ قابل مضمت ہے سی ٹی او سید حماد عابد مہنگائی کے سنامی نے شہریوں کو چکراکھ رکھ دیا ہندیا کا مسالہ بھی مہنگا یوٹلٹی سٹورز میں سفت مچ نمک اور الائچی کی قیمتوں میں تیس روپے تک اضافہ دو سو گرام لال مچ کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ پیکٹ ایک سو پچھتر روپے سے بڑھ کر ایک سو پچانوے روپے کا کر دیا پندرہ گرام سفت الائچی کی قیمت میں تیس روپے کا اضافہ نمک کا پیکٹ بھی دو روپے مہنگا یوٹلٹی سٹورز میں نمک اور مچ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قراردار رکن پنجاب اسمبلی کا ولیاقت ایڈوکیٹ نے قراردار چمہ کرائی قیمتوں کا نوٹفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکمتی بیانات میں چینی سستی عوام کو مہنگی دستیاب ستر روپے کلو والے چینی نایاب مارکیٹ میں پچاسی روپے فی کلو میں فروخت جاری بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ روپے میں کہیں سے نہ ملا مارکیٹ میں آٹے کا تھیلہ ایک آزار ایک سو روپے تک فروخت فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجرا کر دیا قیمتیں جلد مستاقم ہوں گی ڈپٹی کمیشنر کا دعوی چیئرمن فلور ملز اسوسییشن آسیم رضا کا کہنا ہے کہ کل سے پنجاب بھر میں آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ روپے میں ملے گا عوام کو سرکاری ریٹ پر آٹے کی دستیابی کا شدت سے انتظار زخیران دوزوں اور منافع خورو سے نمٹنے کا پلان تیار تمام ملز میں آٹا اور چینی کا سٹاک چیک کرنے کا فیصلہ تعاون نہ کرنے والی ملوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی تمام ذل انتظامیہ کے افسران کو ٹاسک سومپ دیے گئے عوام کو ریلی فراہم نہ کرنے والے افسران کو اہدوں سے ہٹا دیا جائے وزیر سنت و تجارت اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیرس ادارت اچلاس میں اہم فیصلے سونے کو ایک لاکھ پر بھی بریک نہ لگی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک دن میں ریکارڈ دوہزار سات سو رپے فی طولہ مہنگا ایک طولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ آٹھ ہزار رپے ہو گئی جیولرز نے سونے کی برتے قیمتوں پر سر پکڑ لیے پی آئی اے کا متحدہ عرب امارات کا آپریشن بہار قومی ائرلائنز کی کل سے متحدہ عرب امارات کے لیے پروازیں اڑان بھریں گی مسافر پاکستان سے دبائی شارچہ ابوزابی کے لیے سفر کر سکیں گے مسافروں کو روانگی کے 48 گھنٹوں کے اندر کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا مشکوک لائسنس کا معاملہ سیویل ایویشن ارثورٹی نے چونٹس پائلٹس کو شوک آز نوٹس شاری چودہ روز میں تحریری طور پر جواب طلب 18 کیپٹنز کا تعلق کراچی جبکہ دیگر کا لاہور اور اسلامباد سے ہے کیپٹن لائسنس سے متعلق ذاتی حیثیت سے اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں سیویل ایویشن حکومتی نہ اہلی سے کرونا پھیلا حکومت نے صورتحال کو میس ہینڈل کیا موزی وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی کوئی پالیسی نہیں عامریت میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا عمران کی حکومت نے کیا رانہ سناللہ کی حکومت پر کڑی تنقید لگی ایم میں نے برجیس طاہر کی جلوس کی صورت میں ہائی کوٹامت عدالت کے باہر لگی کارکنوں کا رش کرونا اس سو پیس کی خلاف ورزی نیب کی ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بوری زمانت میں توسی بولے اتصاب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک میں آئین کو پسے پشت ڈال دیا کیا لاہور میں کرونا کے ساتھ منشیات کا جنبی بے کابو ایک ماہ کے دوران چالیس نامعلوم نشعی جان سے ہاتھ دو بیٹھے شہر کے پچاس سے زائد مقامات منشیات فروشی کا گڑھ بن گئے نہر کنارے اور انچ ٹرین ٹریک ہربنسپورہ نشعیوں کے لیے فیوریٹ پوائنٹ خاتین بھی سرعام منشیات کا استعمال کرنے لگی ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے کنسلٹن استاد منشیات موہم سید زلفکار حسین کہتے ہیں پنجاب میں اینٹی ڈرگ نارکوٹکس اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے میکلو روڈ کے علاقے لوہر ہوتیل کے اپن میں چار روز سے بچھلی بند علاقہ مکینوں کا گرمی سے براحال دن کو چین اور نارات کو آراب لوگوں کا لسکو کے خلاف اتجاجی مظاہرہ نارے بازی خاتین اور بچے گلیوں میں چار پائیاں لے آئے بچھلی بحال کرنے کے لیے دوہائی تنخواہے نہ بڑھانے پر سرکاری ملازمین سرکوں پر آگئے اپکا کا علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناہ ہسپٹل میں مظاہرہ زراد ہاؤس ڈیویس روڈ پر بھی بھرپور اتجاج حکومت کے خلاف بینرز اٹھا کر نارے بازی ملازمین کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ صدر اپکا حاجی اشارت کہتے ہیں کپک کے طرز پر پنجاب کے سرکاری ملازمین کو مراب چاری کی جائے ہاؤس ریکوزیشن کی بحالی اور دیگر مطالبات منصور کیے جائیں مول روڈ کی بحالی اور تظین ورائش کا ورک آرڈر جاری مول روڈ کو چمکانے پر دو کروڑ پچیس لاکھ روپے لاغت آئے گی نیلا گمبت چاک سے جی پیو تک واسا کا سٹروم وارٹر ڈرین کارپٹ ہوگی پی ایم جی چاک سے استمبول چاک تک کارپٹ مول روڈ، ہیچیسن کالج تک سرویس ٹوٹس پر کارپٹ ہوگی لائن اور لین مارکنگ، فوٹ پاتوں کی بحالی اور سگنلز کی تنصیب کا کام ہوگا مول روڈ کی بحالی منصوبے پر کل سے کام کا آغاز مونسون آگیا واسا کی تیاریاں نہ ہونے کے برابر نالو کی صفائی ستھرائی کا کام شروع نہ ہو سکا وزیرعالہ کی برہمی پر بھی واسا حکام نہ جاگے شہر کی بیشتر ڈرینز کورا کرکٹ سے بھر گئیں لکشمی چاک کی ملحقہ ڈرین کی ڈی سلٹنگ کا عمل مکمل صفائی ستھرائی کا عمل جاری نکاسی آب نہ ہونے سے شہر کے پھر ڈوٹنے کا خدشہ افسران کے تبادلے دیجنوں میٹنگز بھی خاطرخہ نتائش نہ دے سکیں بکیتی مضامت پر قتل میں لہور کا پہلا نمبر رمہ برس چھ مارک کے دوران سولہ شہریوں کو موت کے گھار دتار دیا گیا پنجاب میں جرائم کی شرعہ میں سترہ فیصد اضافہ عداد و شمار نے پولیس کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا پولیس بے بس ڈاکو دن دہارے شہریوں کو لوٹنے لگے جنرل ہاسپٹل کے قریب شہری سے ڈکیتی کی واردات موٹر سائیکل سوار ڈاکو تین لاکھ روپے اور دیگر سامان چھین کر فرار گجرپورہ میں ناکہ لگا کر لوٹ مار کرنے والے ڈاکو کا پولیس سے سامنا مقابلے میں ایک ڈاکو ہلا دوسرا فرار سوشل میڈیا جان کا دشمن بن گیا فیس بک پر جملے بازی تیسرے شہری کی جان لے گئی تھانا کانا کی عدود میں فارنگ سے زخمی ہونے والا کاشف اشفاق جنرل ہاسپٹل میں دم توڑ گیا فیس بک تنازے میں مرنے والوں کی تعداد تین ہو گئی چند روز قبل دو گروپس میں فیس بک پر جملے بازی کے تنازے پر فارنگ کا تباطلہ ہوا تھا کل ادم تنظیموں کے قربانی کی خالے جمع کرنے پر پابندی آئیت مہکمائی داخلہ پنجاب نے سوہ بھر میں پینتالیس کل ادم تنظیموں پر پابندی لگا دی قربانی کی خالے اکھٹی کرنے پر قانونی کاروائی ہوگی مہکمائی داخلہ نے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو فیرستیں ارسال کر دی کل ادم تنظیموں کی جانب سے خالے اکھٹی کرنے پر دہشتگردی کی دفاعث کے تحت مقدمہ درج کرنے کے احکمات حکومت ناکام ہو چکی یہی رویہ رہا تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا لانگ ڈاؤن سے متعلق امران خان کنفیوجن کا شکار ہیں خاجہ برادران کی میڈیا سے گفتگو اعتصاب عدالت میں پیرا گاؤن ہاؤسنگ کیس کی سماد نیب کے وکیل اور خاجہ سعاد وفیق کے درمیان تلخ جملوں کا تباطلہ نیب نے میرے ساتھ زیادتی کی جھوٹا مقدمہ درج کر کے ملزم بنا دیا خاریہ سعاد رفیق کا عدالت کے روبرو بیان نیب کے وکیل نے کہا کہ نیب کے سوا کس ادارے میں جورت ہے کہ وہ وزیراعظم کا اعتصاب کرے وعدہ مافگوا قیسر امین بٹ ایمبولنس پر عدالت میں پیش ملزم کرونا کے باعث بیان دینے کے قابل نہیں وکیل کے استعداہ عدالت نے سماد انیس اگست تک ملتبی کر دی لڈی اے قبضہ مافیا کے خلاف انیکشن فائنینس ان ٹریٹ سینٹر جہوٹاون کی قیمتی ارازی واہ گزار کروالی آپریشن کے دوران دو سو جھگیاں مسمار کر دی پچاس کنال سے زائد ارازی واہ گزار سپیکر چودری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی کے نئی امارت کی تعمیر میں تاخیر کا نوٹرز متعلقہ حکام کی سرزنیش امارت کی تکمیل کے لیے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی سپیکر اسمبلی کا کہنا ہے کہ زیر تعمیر بیلڈنگ میں کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندے پر نہ ڈالے بیلڈنگ سے پہلے مسجد کا افتتاح کروں گا اور سینما گھروں کو تفریح ٹیکس پر مزید ایک سال کی چھوٹ مل گئی یکم جولائی دوزاد بیس سے تیز چون دوزار اکس تک انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ماب نئے سینما گھروں کو پانچ سال تک کی چھوٹ موسیقی